بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستے باب بہت دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے اور معذرت خواہوں طبیعت کچھ ناسازتی جس کی وجہ سے آپ سے رابطہ نہ ہو سکا کچھ دوستوں کا یہ اسرار تھا کہ پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ کچھ گفتگو ہو جائے تو اس وقت میرے پاس دو تین خبریں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک خبر انتہائی تشویشناک ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنیے اور دوسری دو جو خبریں ہیں وہ کافی حوصلہ افسا ہے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ وہ تشویشناک خبر ہے کیا میں انتہائی وسوق کے ساتھ آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں برک کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ عالمی طاقتوں کے دباؤ پر موجودہ امپورٹڈ جو گورنمنٹ ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے سی پیک کو رول بیک کرنے کا میں پھر ایک مرتبہ آپ کو بتا دوں کہ مسلم لگ نواز جے یو آئی پیپلز پارٹی بی اے پی اور اور باقی جو ان کی اتحادی جماتے ہیں انہوں نے اپنی رضا مندی دے دی ہے کچھ طاقتوں کو جس میں یہ سی پیک کو رول بیک کرنے جا رہے ہیں اب ہوگا کیا یہ جب سی پیک رول بیک ہوگا تو پوری دنیا کا اعتماد جو ہے جو پاکستان کی کریڈی بیلٹی جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی اور یہ انتہائی تشویش کا باعث ہے کوئی دنیا کا ملک پاکستان پہ اعتماد نہیں کرے گا آپ یقین جانئے اس کے لیے میرے ملک کی عوام کو آواز بلند کرنی ہوگی ان حرام خور سیاست دانوں کو کہ جن کا ماتو ہی یہ بنارسی ٹھگ جتنے کٹھے ہو چکے ہیں اس سہولتکار کی وجہ سے اس ملک میں اس حکومت کو لانے میں ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے میں تین سہولتکار ہیں اور یہ تینوں یہ تینوں لکھ لیجئے گا انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر نہیں رہنا میں آج ان سہولتکاروں سے بھی مخاطب ہوں کہ یاد رکھو اس ملک میں جرنل مشرف سے زیادہ محب بے وطن کوئی نہیں تھا لیکن آج وہ شخص پاکستان کی مٹی کو بوسہ دینے کے لیے بستر مرک پر ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے اور تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ قوم بے وکوف ہے ہاں عمران خان تو مارا گیا سادہ لوہی میں وہ سادہ لوہ تھا وہ سمجھتا رہا ہے کہ اتنے بڑے منصف پر بیٹھنے والا شخص بھی محب بے وطن ہوگا لیکن اسے نہیں پتا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ چند ڈکوں کی خاطر بک جائے گا اور ہمارے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو گروی رکھ دے گا اب دوسری خبر کی طرف آتے ہے وہ خبر کیا ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہ حجوم جو تھا یہ جو عوام تھی مختلف ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی عوام یہ قوم بن چکی ہے اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا بہت حوصلہ افزا خبر ہے اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا ایک ہفتے کے دوران سوشل میڈیا پر جب آپ نے ان چوروں ڈاکوں بنارسی ٹھوگوں کی جائی ٹھئی پھیل کر رکھ دی تو اداروں کو بھی شرم و حیاء آنی شروع ہو گئی جاتی عمرہ کی راج کماری کہ جس کا پاسپورٹ اس کے کرتوتو کی وجہ سے اس خاندان کے کرتوتو کی وجہ سے ہائی کورٹ میں پڑا ہے کوئی جج عوامی رد عمل دیکھ کر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی دلہ بنچ کا فیصلے کے بعد عوام کا رد عمل دیکھ کر یہ جو سپریم کورٹ کے جو دلے ہیں یہ جو اپنے کوٹھے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے متعلق ایک ملک کے اٹارنی جرنل نے کہا تھا کہ یہ تو پیسوں کی خاطر اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں تک کو بیچ دیتے ہیں میں آج انہی انصاف کے علم برداروں سے آج میں انہی منصفوں سے مخاطب ہوں پیسے کی خاطر بھی گئے انصاف کو بیچ دیا اپنے لفظوں کی ایک ایک زیر زبر کو ان لفظوں کی خرمت کو ان بکاؤ صحافیوں کی طرح بیچ دیا تم نے پیسہ کمانا تو بہتر تھا اپنی بہنوں بیٹیوں ماں کو چکلوں پر بٹھا دیتے تم لوگ تاکہ تمہاری آمدن کا ایک ذریعہ مستقل ذریعہ تو بن جاتا کل تم جب سپریم کورٹ سے باہر نکلتے ریٹائرمنٹ کے بعد تو کم از کم تمہاری ماں بہنے اور بیٹیاں کم از کم تمہیں بھوکا نامر دیتی تھی تم نے بائیس کروڑ عوام بائیس کروڑ عوام کو بیچا ہے تم نے اس ملک کے بچوں کا مستقبل بیچا ہے اور جب میرے محبے وطن پاکستانیوں جب آپ قوم بنے تو آپ نے ریزلٹ دیکھا کہ تین بینچ بنے تینوں ٹوٹ گئے انہیں پتہ ہے کہ ابھی تو یہ قوم کھڑی ہوئی ہے ابھی تو اس قوم کو عمران خان نے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے ایک قوم بنایا ہے اور یہ قوم جب اسلام آباد کی قدم طرف قدم اٹھائے گی تو پھر کیا ہوگا یہی وہ در وہ خوف ہے کہ کوئی بھی جج اب چمک زدہ فیصلہ نہیں دے گا اب لائن کھینچی جائے گی کہ کون کون اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کی کمائی کھانا چاہتا ہے کون کون چمک زدہ فیصلے دینا چاہتا ہے اب فیصلہ ہوگا اب نظر رکھنی ہوگی آپ کو پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کا بوئنگ سات 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 ٹیپل سیون سرکاری عمرے پر جا رہا تھا جس قوم کو عمران عمران خان نے کہا تھا کہ جون تک پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی جس عمران خان نے اس قوم کو بجلی سستی کر کے دی پانچ رپے یونٹ کے حساب سے جس قوم کو عمران خان نے مختلف بددات میں سبسیڈی دی اور اس سبسیڈی کو یہ بنارسی ٹھگوں کی حکومت واپس لینے جا رہی ہے کہ وسائل نہیں ہیں اور وہی یہ چور چکے یہ بغیرت پتکواش لوگ اپنے سابقا گناہ بخشوانے کے لیے میرے آپ کے ٹیکس اوپ کی کمائی سے عمرہ کرنے چاہ رہے تھے جب سوشل میڈیا کے عمران خان کے ٹائگرز نے اور محبے وطن پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر ان کی جائدہی پھیر کرکی تب اس نفسیاتی مریض کو ان بنارسی ٹھگوں کے کرائم منسٹر کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا کہ نہیں جناب اب ہم کمرشل فلائٹ سے جائیں گے قوم اتنی بے وکوف نہیں ہے اب یہ قوم بن چکی ہے اب یہ ایک ایک پیسے کا حساب لے گی کمرشل فلائٹ وہ ہوتی ہے کہ جس میں کمام سہولتیں جو عام لوگوں کو دی جاتی ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز دیتی ہے وہی انہی سہولتوں کے ساتھ جائے جائے لیکن شاد رکھیے یہ چور چوری سے جاتا ہے ہیرہ پھیری سے نہیں جاتا ہونا کیا ہے کہ اس جہاز کے سارا ہر چیز تبدیل کی جائے گی اور کمرشل فلائٹ کا نام دیا جائے گا اسے اس کا جتنا لاس ہوگا جتنے دن وہ جہاز وہاں پہ کھڑا رہے گا عمرے کا سیزن ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز منافع میں جا رہی ہے اب دیکھئے گا یہ ہوتا کیا ہے آپ نے صرف ایک بات ذہن میں رکھنی ہے میرے پاکستانیوں ان سہولت کاروں کو پہچان لو کہ جنہوں نے آپ کے اور میرے بچوں کا مستقبل گروی رکھا ہے ان حرام خوروں کو پہچان لو ججز کو بھی جنہوں نے میرے اور آپ کے بچوں کو غلامی کی زنجیروں میں باندھنے کی کوشش کی ہے اگر تم باہر نہ نکلتے تم حجم سے قوم نہ بلتے تو یاد رکھنا انہوں نے تمہیں کھا جانا تھا اب آنکھیں آنکھیں کھلی رکھنے کا وقت ہے کیونکہ عمران خان کو جب اقتدار کی رہداریوں سے باہر نکالا گیا تو وہ ایک ڈائری اٹھا کر چلتا بنا اور جی تین گھروں کو پرائم نیسٹر ہاؤس ڈیکلیئر کیا گیا انکرز کہتے ہیں کہ انہوں نے جیلوں سے کچھ نہیں سیکھا کونسی جیلیں میں اپنے ان اینکرز سے پوچھتا ہوں کونسی جیلیں ان شریفوں نے دیکھی ان کے سہولتکار بغیرت سہولتکار اس ملک میں موجود تھے جنہوں چند ٹکوں کے عوض میرے ملک کے اداروں کو بدنام کیا میرے ملک کے اداروں کی عزت و تقیر کو خاکبے ملا دیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ تیر کھا کے دیکھا جو کمیگا کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی عمران خان تو سمجھتا تھا کہ اتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا شخص وہ ہی بے وطن ہوگا لیکن یہ لوگ تو غددار نکلے یہ تین کا ٹولہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں تاریخ کے کورے دھان میں ملے گا آپ کو رہنا آپ نے اس ملک میں ہے میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں متحد ہوئیے یہ سی پیک کو رول بیک کرنے جا رہے ہیں سی پیک اگر رول بیک ہو گیا تو یاد رکھنا پاکستان دنیا کو کوئی بھی ملک آپ پہ کبھی اعتماد نہیں کرے گا اس کال کا انتظار کیجئے مشت کی کال کا انتظار کیجئے جب وہ کال دے تو آپ میں نکلنا ہے آپ ہلکے ہوں یا بوجن ہوں آپ کو نکلنا ہوگا میری موہوں پہنوں بیٹیوں کو نکلنا ہوگا اپنے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ان کی تو جائدادیں باہر ہیں یہ تو باہر چلے جائیں گے کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے پھر غلامی کو دیکھیں آپ کے بچوں کو فلسطین شام لیبیا اور عراق کی طرح غیر ملکی فوجیں آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو نیچے لٹا کر گولیوں کے ساتھ چلنے کر دیں سوچنے کا مقام ہے لیکن انشاءاللہ ہم کسی ادارے کی قربانیوں کو زائع نہیں ہونے دیں گے کسی ایک شخص کا یقین افراد کا فیصلہ اس پورے ادارے کا فیصلہ تصور نہیں ہوگا متحد رہنا ہے اب قوم بنے ہیں تو قوم ان کو بن کے دکھانا ہے ورنہ ججیز شاد رکھو اگر تم لوگوں نے چبک زدہ فیصلے دیئے تو یہ قدم پھر توہارے ان اداروں کی طرف اٹھیں گے پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی اس خونی انقلاب سے بچو کے جس کی تم بنیاد رکھ رہے ہو اللہ میرا آپ کا میرے پاکستان کا میرے پاکستان کے بچوں کے مستقبل کا میری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت کا نگہبان ہو اللہ پاک میرے مرشد کا میرے مرشد کے پاکستان کا نگہبان ہو تین سہولت کا روح کو چھوڑ کر میرے ملک کے پاک فوج زندہ بات لیکن میں پھر کہتا ہوں انشاءاللہ آپ سے اب پروگرم کر رہا ہوں کہ میں ہر تیسرے چوتھے دن آپ سے مخاطب ہوا کروں ملک کے لیے نکلیے گا باہر یاد رکی میں ایک چیز آپ کو بتا دوں میں نے وہ وقت دیکھا ہے جس دن جب اس آل شریف نے میرے پاؤں کے ناخن پلاس سے کھنچوائے تھے میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب مجھے سردی میں لٹا کر تشدد کیا جاتا تھا لیکن اس چیز کا اتمران تھا میرے دل کو کہ میں حق کی خاطر کھڑا ہوں اللہ نے مجھے طاقت بھی دی اللہ نے مجھے وہ ظلم سہنے کی حمد بھی دی دنیا مکہ کوئی بھی ملک ایک ایسی گولی نہیں بنا سکا کہ جو کسی مرد کو موت کی نیند سلا سکے یہ ذہن میں رکھ لیجئے لیکن جب کسی گولی کو بزدل سینہ میسر نہیں آتا تو پھر اسے آپ کے میرے جیسے شخص کے سینے میں پیوست ہونا پڑتا ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو ہم مراب جیسے بہت سے لوگ شہادت کی عرضوں سے محروم رہ جائیں اٹھئے سسکتا پلکتا چیختا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے میں نے دیری راتوں میں اس قائد کی سسکیاں سنی ہے اس پاک روح کی سسکیاں سنی ہیں قائد عظم کی سسکیاں سنی ہیں وہ روئے نہیں چلائے نہیں تو اور کیا کرے اس نے ہمیں پاکستان دیا سہولت کاروں نے اسے بنارتی تھگوں کے حوالے کر دیا اس قائد نے ہمیں پاکستان دیا ان نام نہاد مالی مسلیوں نے ان مالو مسلیوں نے اسے باریوں کی بھیم چڑھا دیا یہ کون لوگ ہیں جو میرے بچوں کے میرے ملک کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں قوم پہچان چکی ہے اب متحد ہو جائیے اور انہیں بتا دیجئے کہ ہم ہیں اس ملک کے مالک ہم ہیں مالک اس پاکستان کے اس نظریہ کے ہم مالک ہیں اس کی نظریاتی ہی نہیں اس کی جگرافی استرادوں کے بھی ہم محافظ ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماں پہنوں بیٹیوں کو پوری دنیا میں جو پاہر نکلیں میں اس پہن کی آج مثال دوں گا کہ جس نے کہا میں ساری زندگی میں بزار تک نہیں گئی آج لاہور کے جلسہ میں اس لیے آئی ہوں کہ پاکستان کو میری ضرورت ہے آفرین ہے آپ پہ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو گبرائیے مت اسے شیئر کیجئے اور ان تاکتوں تک پہنچائیے جو چبک زیادہ فیصلے کرنا چاہتی ہیں جو ان سہولتکاروں تک پہنچائیے جو میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے چاہ رہے ہیں اب ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اب ہم تم سے تمہارے حلق میں اس انگلی ڈال کر انیکشن بھی لیں گے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کا فیصلہ بھی تمہیں کر کے دکھائیں گے تین سہولتکاروں کو چھوڑ کر پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد مرشد قدم بڑھاؤ یہ قوم تمہارے ساتھ ہے میرے پیچ کو فالو اور لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا یہ سلسلہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و نصر پاکستان پائندہ باد اسلام علیکم ہودہا ہے ہارے 삼ی عظل Covid ہارے ہارے